موسیقی 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 ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اچھی چٹ چٹ ہوگی اور خاص طور پر ان لوگ کے لیے جو سائیکلنگ کے بہت زیادہ شوقین ہے اور یہی نہیں اگر آپ ڈیفرنٹ آئیڈیا رکھتے ہیں آپ آنٹرپنور ہیں کورپرٹ سیکٹر سے بھی آپ کا تعلق ہے یا خواہ میں نے آغاز میں کہا کہ کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ پر ٹوٹنگ ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں بشرتی کی آپ کا آئیڈیا دیفرنٹ ہو تو میرے ساتھ موجود ہیں اسمہ عمر انہیں کہتے ہیں یہ بھی سائیکلسٹ ہیں اور کورپرٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے ان کو بھی آج کے چھو میں خوش آودید کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسمہ کیسی ہے آئیڈیا آپ سے آغاز کر لیتے ہیں آپ دیکھیں کورپرٹ سیکٹر سے ہیں میں نیوز کاسٹر ہوں لیکن ہم نے کورنٹین اور لوکڈاون میں ایک چیز کو بہت زیادہ بڑھتے بہ دیکھا پوتیس سائیکلی اور پھر اسی آئیڈیا کو کلک کرنا اور انڈیپنڈنسٹے پیس ٹویلی کا انکات کرنا یہ آئیڈیا کہاں سے جنریٹ ہوا کیسے آپ نے اس پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی let's share جی thank you very much it's player being here so میں اپنی آغاز کروں گے ایک خوبصورت سے شیر سے sure sure خدا کرے کے میری عرضے پاک پر اترے خدا کرے کے میری عرضے پاک پر اترے وہ فصلے گل جیسے اندیشہ ازاوال نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اسمہ عمر ہے i'm an organizational psychologist and corporate trainer i'm proud to be womanpreneur اور اس شو کے لیے جو یہ theme رکھا گیا cycling and i believe کہ اس کو شو کو دیکھ کے بہت سے لوگ empower ہوں گے اور ان میں ایک level of confidence generate ہوگا knowing کہ ہاں مطلب regardless males ہیں females ہیں they cycle together تو آپ نے بہت اچھا question کیا covid کے situation میں for the last 3 to 4 months everybody was staying at home اور people were really get bored and they were like in a prison اور لیکن جو کے شوق رکھتے تھے cycling کا اور ان کو بہت جزبہ تھا because cycling is a very healthy activity اور اس کو مدینے سے رکھتے ہوئے لوگوں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ cycling جو ہے وہ کی جائے regardless اس کو آپ تھوڑا social distancing کر کے کی جائے تو انہوں نے یہ cycling نہیں چھوڑی they kept doing cycling keeping social distancing اور different timings different hours میں early in the morning around right after fajr namaz لوگ cycling کے لئے نکلتے تھے اس کے بعد کچھ لوگ شام کی رائٹس کرتے تھے کچھ لوگ رات کی رائٹس کرتے تھے so it was a continuous activity and believe you me this enthusiasm this motivation has brought with the group of people who always motivate us all the time اور اسمہ آپ کو پتہ ہے comparative tradition میں یہ چیز کو comparison کرتی ہوں تو پاکستان کے لوگ خواب بہت ساری مشکلات ہیں اور بہت سارے گلے بھی ہوتے ہیں ہمیں concern department سے لیکن ایسا کوئی موقعات ہے تو میں لوگوں کو rapidly آتے ہوئے دیکھتی ہوں لوگ اتنے patrioticوں کے participate کرتے ہیں کہ جیسے بس انہیں انہیں اسی ریلی کا یہ اسی کسی opportunity کا انتظار تھا تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کے کام کر کے بھی اور اگر آپ participate کرنا چاہتے ہیں سو ایٹس آل بہت آئیڈیا کہ ایک آئیڈیا جس پہ ایک آپ کی ایمپائر بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے ایک انترپنوشٹر بیسکلی ہوتا ہے یہ کہ آپ کس سرہ سے مختلف سوچتے ہیں باقی لوگوں سے تو اگر آپ بھی کچھ سوچتے ہیں تو پہلا سٹیپ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن انیشیٹیوٹیو لے چیزیں آپ کے لئے آسان سے آسان تر ہو جاتی ہیں سیل صاحب آپ کی جانے با ہوں گی آج سے کچھ دو تین سال پہلے ہوا میں ایک دوست ہے وہ اکثر سائیکلنگ کرتے تھے اور پوسٹ شیئر کرتے تھے فیس بک پہ تو اس کے بعد ذرا بچپن میں بہت زیادہ سائیکلنگ کی ہے تو جب سائیکلنگ کرنی شروع کی تو پھر احساس ہوا کہ یہ تو بڑی زبدست ہے اور اس میں بڑی ایک آپ کو ایک فیلنگ بڑی زبدست آتی ہے اور آپ کو دل کرتا ہے کہ اور کریں اور میرے خال سے یہ جو تو پہلے در میں کرونا کا جو پینڈیمک ہوا اس کی جانے سے لاؤگ ڈاں ہوا اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ فیلنگ جو نہیں تھی ان کو پہلے اور جنرلی لوگ جم کرتے تھے جب جم سارے بند ہو گئے تو ان کے پاس اور کوئی ایکٹیوٹی نہیں تھی کرنے کو تو پھر سائیکلنگ میں آیا اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا یہ ورلد ہوگا ہے یہ ورلد ہوگا ہے اس وقت سائیکلنگ ہے مارکت میں تو سائیکلنگ ملنی رہی ہے اور بہت دبدست ایکسرسائز ہے اور جب آپ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور ہوا میں جس وقت آپ تو ہوا میں آرہی ہوتی ہے اور کئی دفعہ آپ سائیکل ایسی ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں جو آپ گاڑی میں نہیں جا سکتے تو آپ جب آپ آف روڈنگ کرتے ہیں اور آف روڈنگ میں ایسی ایسی جگہ کھت اور جو کئی دفعہ آپ راوی تک گئے میں ہیں اور آف روڈنگ کریں تو فرکشن ایریاز میں اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ ہی کہتی ہوں اور میں نے بہت دفعہ کہا کہ یہ کوویڈ نائیٹین جو ہے یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جہاں پر بہت سارے نقصانات ہوئے بہت ساری پوزیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں ڈیشٹر پاکستان کی بات کی جو ہے اور اگر ہم آن لین آنے کی بات کریں ای کامرس کی بات کریں تو بہت ساری پروڈکٹیویٹی بھی ہمیں اسے ملی ہے اس کو ڈگ آٹ کریں گے بزید بھی اس پر بات کریں گے پانل کمٹیٹ نہیں ہے ایک اور گیسٹ بریکنا میں جوائن کریں گے واپس آتے ہیں good morning ملکم بیک ناظرین ایک بر پر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں very good morning to all of you آپ نے آج چیزن کا آغاز بہت پوزیٹیویٹی کے ساتھ اپٹمیس ٹوکے کیا گا کیونکہ ہمیں اردگیت بہت ساری ایسی نیگیٹیو چیزیں ہیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جو آپ کو پریشان کرتی ہیں لیکن کل کے پروگرام کا کرکس یہی تھا کہ you are authority آپ کے پاس ہی ہے کہ آپ اپنے لائف کو کس طرح سے ڈرائیف کرنا چاہتے ہیں اپنے اردگیت کس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو پریشان کرے پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں پانل ہمارے ساتھ کمپلیٹ ہوا ہے تاکیر قریشی نے ہمیں جوائن کیا ہے بریک میں اور یہ بھی سائیکلسٹ ہے لیکن بیسیکلی بینکر ہے آپ کو ان کی گیٹ اپ سے بھی لگ رہا ہوگا لیکن یہ شوق اور اس شوق کو آگے بڑھانا اور رہا ہمیں بھی اس پر انوالف کرنا تو بریک میں نے اس کا فحصلہ کی ہے کہ اب میں بھی سائیکلنگ کروں گی ان کے پانل کے ساتھ ملک کے کریش تب کیسے ہیں اگم دویا ہے تھنکیو سو مچ پر کمینگ تھنکیو سو مچ پر بینگئر آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ ان سے تو ماری ڈسکشن چل رہی ہے اب بینگ ایک بینکر اور سائیکلنگ یہی نینہ آپ کا شوق ہوگا یا صرف آپ نے اسی لئے اس کو آگے بڑھایا کہ لوگ کافی پریفر کریں اس کو ایک اچھی ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے آپ کی بات صحیح ہے ایکچھوی سائیکلنگ سے جسے ابھی آپ کیئرنگ تھے اور آپ کیونکہ آپ کا سارا دن جو ہوتا ہے بڑا سٹریس میں گزرتا ہے اور آپ جب ہم نماز کے بعد اور سبح جب سائیکلنگ کرتے ہیں سب گروپ ہم اکھٹا ہوتے ہیں تو ہم آج بھی ہم نے 55 کریومیٹر سائیکلنگ کی ہے تو وہ جو جو راسترے کا سارا سٹریس ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا جب آپ سائیکلنگ کرتے ہیں اور سب آپ کے دوست سب سائیکلنگ ایک گروپ میں کرتے ہیں تو وہ جو سٹریس اور وہ ساری چیزیں آپ نیا دن بڑا پوزٹیو سرکے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریفرش کرتے ہیں اور جو آپ کے دن کے ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کو آپ بہت زیادہ موٹیویٹر ہو جاتے ہیں تو یہ سائیکلنگ جو ہے یہ بہت ہی اچھی ایکٹیوٹی ہے اس میں کوئی آپ کو کہیں جانے کی صورت نہیں کہیں جن جانے کی صورت نہیں آپ اپنے سائیکلنگ روڈ پر آجائیں ایکٹیوٹیز ہی ہے پلس یہ اچھی ایکسائز کی ہے پلس آپ کا مائنڈ بھی ریفرش ہو جاتے ہیں آپ بہت ساری آپ کے دن بہت اچھا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ جو آپ کی دن کی باقی اجزہ بھی آپ نے کہا کہ اپنے بہت ساری آرڈ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں تو وہ پھر میں بہت اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ فیل کرتا ہوں آفٹر دوئنگ سائیکلنگ اور بڑا ریفرش ہو جاتا ہوں اور میری جو پرفارمنس ہے اس میں بڑی امٹورمنٹ آتی ہے آئیے مطلب آپ کا شوق تو ہے لیکن اس کے پیچھے اس سائیکلنگ یہ ریلی جو انڈیپیننس ٹری پہ آپ لوگوں نے یونٹی رائٹ کے نام سے نکالی اس کا ایک مقصد ہے اس کا نیم بھی ڈپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم یونٹی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ مل کے وہ کسی بھی ایج فیکٹر سے ہو کسی بھی ایج گروپ سے ہو تمام لوگ ملیں اور مل کر بتائیں کہ ہم لوگ مل کر اس طرح کے کام کر سکتے ہیں جو کہ دنیا سے تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان میں اس جیس کا رجعان کمپیرٹیب لے کام تھا میں نے اپنے آغاز میں کہا اس پرگرام کے کہ کوویڈ نائنٹین نے بہت ساری پوزیٹیف چیزیں بھی سکھائی ہیں اگر سائیکلنگ یہ بات کریں تو اس کا سب سے زیادہ رجعان ہم نے کوویڈ نائنٹین کارنٹین اور لوکڈ آن میں دیکھا ہے تو اس کے پیچھے یہ مقصد بھی تھا کہ لوگوں کو اس طرف راکب کیا جائیں آپ کی بات برکل سے یہ جب یہ کوویڈ نائنٹین آیا تو سب لوگ کافی اپنی آئیسلویشن میں جگے گئے تو یہ جو ایکٹیویٹی تھی اس سے جو بہت ساری ہماری سوسائیڈی میں ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوئے تھے اس سے یہ ہوا کہ سائیکلنگ سے وہ دوبارہ انکریج بھی ہوئے ان میں موٹیویشن بھی آئی ان میں واپس سمجھ گئے کہ لائف میں آگئے اور اب بھی وہ کیری آن ہو رہا ہے اور جو ابھی ہم نے 14 اگرس کو یونٹی رائیڈ کی اس میں it is one of the biggest one of the biggest in the history of پاکستان جو اتنی بڑی رائیڈ ہوئی ہے سائیکلس کی اور اس میں جتنے ہمارے گوہر کے سائیکلنگ گروپس تھے انہوں سب نے پارسپیٹ کیا اور almost 400 پس سائیکلس آئے اور سب نے اینڈ پہ ہم نے قومی ترانہ گیا اور ہم نے وہ پرگرام کی آغاز میں چلایا بھی اور آپ یقین کریں کہ اس کو دیکھ کے آپ اتنا پیٹریوٹک فیل کرتے ہیں کہ ییس یونٹی اسے کہتے ہیں جب یہاں پر تمام لوگ مل کر ایک مقصد کے تحت آگے چلتے ہیں اور وہ مقصد آپ کی گوڈ ہیلتھ کے لیے آپ کی انوارمنٹ کے لیے پوزیٹیویٹی کے لیے اور خاص طور پر انڈیپنڈنس ٹے میں تو یہ جو یونٹی رائیڈ کے نام سے آپ نے اس کو نام دیا سپسیفک کو اپنے نام سے ڈیپکٹ بھی کر رہے کہ ہم لوگ کو اکٹھا کرنا جاتے ہیں اور کیا مقاصد رہے ہیں اس کے لیے چھو بیسکلی ایک مقصد تو یہ تھا سب سے پہلے تو اب پورے لاہور کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے ہیں تو جتنے بھی گروپس ہیں ان سب کو جب ہم نے کال دی کہ ہم ایک یونٹی رائیڈ کرنا جاتے ہیں تو سارے گروپس نے اس کو لبائک کا اس سارے مارے ساتھ کٹھی اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ ایک میسج ہم اکراس پاکستان دینا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ ہوں تفرقے ختم کریں تفرقے ختم کریں گے تو اس سے ہماری بہتری ہے بھلائی ہے اور ترقی بھی اسی سے ہی ہے تو یہ ایک مقصد یہ ایک میسج ہم آگے دینا چاہ رہے تھے پاکستان میں اکراس پاکستان کیونکہ جس وقت ہم نے یہ یونٹی رائیڈ کا اس کا نام دیا اور جب ہم نے گروپس کو سارے ہوں کیا اور اتنی سکسیسول یہ رائیڈ تھی میرے خیال سے اتنا بڑا آج تک پاکستان میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا ریلی کے اوپر اور میرے خیال سے جو قومی طرح ابھی آپ نے بجایا تھا اگر کل میں اس کو بیٹھ کے کاؤنٹ کر رہا تھا تو وہ صرف سامنے لوگ تھے وہ چھوٹی جگہ تھی اسی میں تقریباً کوئی سوا دوسو بندہ تھا اور جو بھی اس کے سامنے جو کھڑے ہوئے تھے وہ لہیڈا ہیں وہ تقریباً کوئی اتنا ہی لوگ سامنے کی سایٹ پر کھڑے تھے سامنے اتنا ہی زیادہ لوگ آن ہی سکتے تھے اچھا سب اس پریلی کے بعد تو دیکھیں جیسے میں I convinced myself کہ میں نے بھی پارٹ بننے آپ کی پینل کا لیکن اگر بات کچھے باقی لوگوں کی تو اس پریلی کے بعد آپ آپ کا پلان ہے کہ اس کو آگے بھی دیکھے چلا جائے گا یا صرف انڈیپنڈنس پر ہم نے اس کو سپیسیفک کر دیا دیکھیں لاہور میں ایک خاص ہے لاہوریوں میں جو زندہ دلانِ لاہور ہے وہ کچھ جذبہ ان کے اندر انڈیپنڈنس دے کا وہ خاص طور پر میرے خیال سے پاکستان میں اور کہیں نہیں دیکھا جاتا اگر آپ شام کے وقت کبھی مال روڈ پر نکل آئے ہیں تو وہ در crowd امڑ کے آیا ہوتا تو میرے خیال سے یہ یہ ایک جذبہ تھا جس کے اندر لوگ آئے ہماری ریلیز ہوتی رہتی ہیں ڈیفرنڈ مقاسد کے لیے مثلا ممنز دے کی رائیڈ بھی ہوتی ہے اور جو تینسر کے لیے ہم لوگ رائیڈ کرتے ہیں اس پہ بھی لوگ کافی participate کرتے ہیں پھر 23 مارچ کو بھی ہم لوگ رائیڈ کرتے ہیں کشمیری دے پہ ہم نے رائیڈ کی تھی اور جنرلی اس پہ کافی سارے لوگ آتے ہیں اور تقریباً 100, 500 کی کروڈ آ جاتا ہے لیکن یہ جو کروڈ تھا یہ خوٹ سے یہ خوٹ سے پہچیل تھابی آہ ماشاء اللہ اتنا اچھا نمبر تھا فیمیلز کا ڈیاد rescue وہ بھی ساتھ تھے آپ کے آپ کو امیجن کریں کہ 5-years کا بچھا بھی ہمارے ساتھ صناع رہا تھا it is is ki خوبصورتی یہ ہے کہ it is called a family ride you know nobody feels insecure you know cause ہم لوگ کے culture میں mostly females feels کہ harassed نہ ہو جائیں کوئی مسلا نہ ہو جائیں کوئی چھٹھ نہ دیں لیکن these men in our group I mean salute to all the men in cycling community جو کہ ہمیں ایسے protection دیتے ہیں کہ جب تک کہ last female بھی ہمارے گروپ کے ساتھ join نہ کر لیں they do not leave and they stay with us اور they make sure کہ وہ properly اپنی car میں بیٹھ گئے ہیں اور مطلب اتنی اچھی feeling آتی ہے اچھی کہ security جس کے آپ بات کریں یہ comfort level جب آپ کو کوئی مل جاتا ہے تو آپ secure ہو کر پر کہیں بجانے کے لئے convince ہو جاتے ہیں that's very true اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ غیر مرد ہیں ہمیں لگتا ہے we are just one family one unity اور ہم لوگ ہی کٹھے چلتے ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں اور اتنا ہمارا کوئی خونی تعلق نہیں ہے رشتہ نہیں ہے لیکن یہ اتنا خوبصورت تعلق ہے کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی اپنے میل سائیکلس کو کوئی ہیلپ کر دیں تو دے آر ایور ایور ریڈی اور اس میں یہ کہ جیسے سوہل صاحب نے کہا ابھی کہ مطلب پنک ریبن کی ہماری رائٹ چلتی ہے ٹو فوردہ کینسر اور اس کے لاوہ ہماری شہرکپور وغیرہ میں رائٹ چلتی ہیں ہم کسی بھی گئے میں ہیں ہم بہت سی لاؤنگ رائٹس بھی انجوائے کرتے ہیں اور یہ چودہ آگز کی رائٹ تو it was no doubt it was an awesome رائٹ اور اس کے لاوہ دیکھیں اس میں کورپوریٹس بھی بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں لازنے ہمارے ساتھ سٹانڈر چارٹڈ بینک نے جو ہے وہ اپنے تمام امپلوئیز کے ساتھ رائٹ کی مورننگ میں اور ہم نے ان کے لئے سائیکلز آرینج کی اور اس کے ساتھ ہماری UNDB ان کے ساتھ ہماری رائٹ اور انہوں نے اتنا زبدست سوونیرز آرینج کیے they offered they treat all the سائیکلس اٹ مونال ریسٹوران انہوں نے ہمیں مطلب برانچ جو ہے آفر کیا اور اس کے علاوہ بہت سے سوونیرز ہمیں ملتے ہیں اس سے بچوں کو بڑوں کو فیمیلز کو بہت ایک ساتھ ہو جاتی ہے آپ کی انہیسی ڈبل ہو جاتی ہے اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں کہ اگر ہم دیکھیں تو اب جب ایسی موقعیں نکلتے ہیں ایسی اپرشویٹیز آتی ہیں تو لوگ اس طرح سے نکل کر بائر آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے تو آن این آف اس طرح کے ایوینٹس کرا آتے رہنا اور آپ کا پارٹیسپیٹ کرنا ہی بی سی کیلئی سکسیس ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کے ایوینٹ آرگنائیسر کا سگیر سب آپ ایڈ کھیجے گا اس حوالے سے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ تو کیا لیکن یہ ریالائز ہوتا ہے اس پوائنٹ پر آ کے آپ کو کہ لوگ انتظار کرتے ہیں اس طرح کی ایکسٹریکل ایکٹیوٹیز کا آپ بشکل صحیح کہہ رہی ہیں ہماری سوسائیٹی میں اگر لوگ انٹرسٹ نہ ہوں تو لوگ آئیں نہ اور اب جب سے یہ کوویڈ ہوا اور ویسے تو ہماری سوسائیٹی میں بہت ٹرینڈ آگیا ہے اپنی فیزیکل فٹنس کا جم جانے کا لیکن سائیکلنگ کا کانسپ ابھی کام تھا لیکن جب وہ جمز بند ہوئے اور کوویڈ کی وجہ سے جمز بند ہوئے تو یہ ہم اسے پگے پگے سے ہم کرتے تھے سائیکلنگ لیکن انہوں نے ہمیں پھر جوائن کیا اور پھر جب انہوں نے جوائن کیا انہوں نے انجوائے کیا اور پھر اب وہ کری آن کر رہے ہیں اور اب کیونکہ وہ پھر ملٹیپلکیشن ہوتی ہے وہ آگے اپنی فیمیلز کو بتاتے ہیں اور فیمیلز پھر آتی ہیں اور وہ جس طرح ابھی آسما نے کہا کہ ہمارا جو سائیکلنگ سائیکلنگ کیمیٹی ہے اس میں جو اٹمسفیر ہے فر فیمیلز وہ بہت اچھا ہے وی آر ون فیمیلی اور ون کمیلیٹی اور اس میں جو ہماری رائٹس ہوتی ہیں وہ فیمیلی رائٹس ہوتی ہیں ہم سنڈیز کو کرتے ہیں جس طرح سوہیل نے کہا آسما نے کہا مکتف اکیینز پھر کرتے ہیں فیمیلز پھر کرتے ہیں اس میں بہت فیمیلز آتی ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں انجوائے بھی کرتے ہیں اور اپنی فیزیکل فٹنس اور اس کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر وہ جو بہت سارے جو ان ان ایونٹس پہ آئے ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ساتھ بہت ساری اگلی اکٹیوٹی پھاری اور میلز بھی ریگرر بھی ہو جاتے ہیں اب ہم تو عموز ویک میں ثری او فور ڈیز کرتے ہیں اور ریگرر کرتے ہیں کو فورٹی رو فٹی رو فٹی رو میٹرز کرتے ہیں تو وہ ہمیں آکر جوائن کرتے ہیں جس کا جتنا جتنا سٹیمنا ہوتا ہے اتنا ہمارے ساتھ کرتے ہیں کوئی ٹونٹی فائی کوئی تھرڈی کرو میٹرز وہ ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو یہ ایک اکٹیوٹی بہت ایک ہیلڈی اکٹیوٹی ہے ہیلڈی اکٹیوٹی ہے اور آپ کو یہ فیزیکلی ایموشلی مینٹلی مطلب ہر سائٹ سے آپ کو فٹ رکھتی ہے آپ فٹ رکھتی ہے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں امیجن کر رہوں کیونکہ میں سائیکلنگ کروں گی مجھے بلکل نہیں آتی تو وہ کیسے ہوگا کیسے آغاز ہوگا اس چیز کا تو آپ لوگ بھی پارے بھی سوچنا شروع کر دیں کہ اگر آپ لوگ صرف سوچ رہے ہیں کہ سائیکلنگ کرنی ہے تو جوائن ڈم خاص طور پر آپ نے جو دسکشن کی اس کے مطابق ایک ایسا انوارمنٹ ملنا جہاں پر آپ سیکیور فیل کرے that is most important وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ ہم ہوتا ہے خاص طور پر خواتین کے لئے ہم کہیں بھی جانے سے پہلے convince ہونے کے لئے یہ سوچتے ہیں کہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر safe and sound چیزیں ہیں یا نہیں ہیں سحیل صاحب یہ بھی ایک انوارمنٹ دینا اسے بھی ایک ٹازک خواتین کے لئے خاص طور پر بچھروں کے لئے آپ بینگ آرگنائیسر آپ کیسے چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کا انوارمنٹ دینا ہے جنرلی ہمارے جو جو لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے سے جنرلی ٹائٹ کر رہے ہیں ہمارے گروپس بنے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس کو ہم نے آئیڈ کرنا ہے ہمارے جنرلی گروپس میں ایسے سارے کسی کو آئیڈ نہیں کر لیتے تھوڑے سی اس کے بارے میں رسرچ کی جاتلی ہے چیک ان بیالنس ہوتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ فیس بک پر جو ہے وہ جنون اکاونٹ ہے اس طرح کے اسی طرح ہمارے ویٹس ایپ پر گروپس ہیں اس میں بھی اگر ہم تیسی کو آئیڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی جنون بندہ ہے کے نہیں ہے پھر ہمارے جو لوگ ہیں ہم نے خواتین کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی کسی بیس کا کوئی پرابلم ہوئے تو آپ نے فورا ہم ایڈمنز بنا رہے ہیں اور اگر ایڈمنز کو پتا چل جائے کہ فلا بندہ ہے جو ہے اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے جسے جو فیملی کو ہرٹ کر سکتی ہے فیملی رائٹس کو ہرٹ کر سکتی ہے فیملی کی پارٹسپیشن کو ہرٹ کر سکتی ہے تو ہم فورا ان صاحب کو جو بھی ہے جو بھی کلپیٹ ہوتا ہے ان کو ایکسکی اٹھ کر دیتے ہیں ایکسکی اٹھ کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے جو جنرلی جتنے بھی ایڈمنز ہوتے ہیں وہ اس رائٹ کے دوران سارے اس کو ایکٹیوی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو اور بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ خواتین کو ہم بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں کہ خواتین باہر آئے ہیں فیملی باہر آئے ہیں بچے باہر آئے ہیں اس دفعہ بھی میرے خالچے جو رائٹ ہوئی تھی اس میں ساٹھ سے ساٹھ پینسٹ سال کی بھی خواتین آئی ہیں ہمارے رائٹوں اور انہوں نے آئے کے ہمارے سے سائکلن کی ہے پچھلے سال ستر سال کی خاتون ہمارے ساتھ سائکلن کی تھی ایک صاحب تھے جو کہ 73 when he came and rode with us تو اس طرح کے بچے بلکل چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دیکھیں اپنے کام سے ہٹ کے اور اپنے انہوں ہیکٹک کام سے اور ساتھ ان بینکنگ کی جواب کرنے کے بعد آپ سوچیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جواب کو ٹوٹلی ری فریش کر دے تو آپ بھی میرے خال سے کنون سوچ چکے ایک چھوٹے سی بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں keep watching good morning la ho welcome back ناظرین ایک بار پر ساب سب دیکھنے والوں کام کو شامدید کہتے ہیں آج کی پرگرام کو میں تو بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دے دیوں میں نے بریک میں سیس کا ڈسین لے لیا ہے کہ سندے کو میں تو سائکلنگ کروں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی کندنس ہوگی ہوں گے پرگرام میں سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں کینن پرامیکس فرم سپسپکلی ہمیں اس پرگرام کے لیے سپانسر کہایا ہے thank you so much اس خوبصورت سے وارڈروپ کی بات کیجئے تو کماش آوٹلیٹ آوٹلیٹ آویلیبل ہوگی آپ کو امانہ مال میں لنک روڈ پہ اس کے علاوہ آن لائن بھی آپ کماش کو وزٹ کر سکتے ہیں ایک ایسا سٹوڈ جہاں پر آپ کو نو سے دس پرانٹس آویلیبل ہو تو آپ کو مارکٹ میں ہر جگہ جانا نہیں پڑتا اور کوویڈ نائنٹین کو بڑے وسوق طریقے سے آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ کہہ رہے کہ بلکل ختم ہو گیا بلکل ختم نہیں ہوا پرکوشنز کریں اور آپ آن لائن وزٹ کریں کسی دکان کو یا پھر آپ خود جا رہے ہیں بزاتے خود بھی شاپنگ کریں چیزوں کو سینٹائز کر کے استعمال کریں کیونکہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے بریک میں ہم ڈسکس کر رہی تھے ہمارا شو جو ہوتا ہے وہ بریک میں بھی کہہ رہی ہوتا ہے کہ ہماری دسکسشن اتنی پروڈکٹیو ہے کہ میں اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی آپ کو شوق کوئی بھی ہو بسکلی وہ آپ کی ایڈکشن ہوتی ہے آپ کوئی بھی کام کرے ہیں زندگی میں کوئی مسئلہ چیز رہے ہیں آپ کا سر دکھ رہے ہیں آپ پریشان ہے سٹرس میں ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساری چیزوں کا سلوشن وہ ایک شوق ہی ہے تو شوق کا تو کوئی مول نہیں ہوتا لیکن شوق کو دوسرے لوگوں میں ڈلسٹ کرنا کی ایک ٹاسک ہے کہ آپ کو بتانا کہ اس کی پرڈکٹیوٹی کیا ہے سردہ سب لوگوں کو کنونس کرنا پہ لوگوں کو بتانا کہ دیکھیں آپ نے کین یہ سیکلیں اس لئے آپ کو پتا دی اس کی انٹنسٹی کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے بلکل ایسی ہے ایکشلی آج سے تین چار مہینے پہلے میرا ایکسیدنٹ ہوا تھا اور میری کولر بون ٹوٹ گئی اور میں تقریباً دیر مہینے کے لئے ایکسیدنٹ میں 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 بہترین میں میں پہلے تو میرے تمام رشتہ دار اور میری بہن اور میرے تمام رشتہ دار except for my wife which is a good thing but they were all discouraging me کہ آپ سائکلنگ ہوں میں ان کو صرف یہ کہتا تھا یار آپ نے سائکلنگ نہیں کی اس لئے آپ کو اس کی اندازہ نہیں ہے کہ feel good factor کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے ایکسیدنٹ ہوا ہے انفرچنٹلی it can happen to anyone but i think کہ وہ ایک feel good factor ہے جو کہ آپ جب وہ کرتے ہو تو پھر آپ کو پتا جلتا ہے اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے جو جمز پند ہوئے ہیں آپ کو دعوت ہوگا دنیا جہان میں جو جو سائکلنگ میں آیا ہے وہ ایڈیکٹ ہو گیا آپ سائکلنگ کی طرف exactly وہ ایڈیکشن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ it's the best way to unwind yourself آپ دن میں آپ دن کے وقت کریں صبح کے وقت کریں یا رات کے وقت کریں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ جس وقت exercise کرتے ہیں آپ آپ کی body different hormones produce کتے ہیں endorphins produce کتے ہیں وہ ایک feel good factor لے کے آتا ہے آپ you start feeling light جب آپ سردد ہو رہا ہے آپ گئے ہیں آپ blood pressure ہو آیا ہے آپ تھوڑا سا exercise کرتے ہیں endorphins produced ہوئے ہیں اور بہت سا dopamine produced ہوئے ہیں آپ کے exercise کے بعد جب آپ باپس گھا رہا تھے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں تو بہت فیتر سیٹ کرتے ہیں یا very fresh I am feeling fresh I can I should have done another couple of 10-20 km more of that those cycling تو آپ گھر آتے ہیں بہت اچھا feel کرتے ہیں then you have a very good sleep لیکن یہ آپ feel صرف تب ہی کر سکتے جب آپ experience کریں گے ایک چھوڑ سی report ہے cycling کے حوالے سے have a look جشنِ آزادی یونٹی رائٹ کا انعقاد ریلی لیبارٹی گول چکر جیل روڈ اور مال روڈ سے ہوتی ہوئی باگے چنا پہنچی جہاں یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا گیا ارگنائزر سحیل عرفان نے کہا یونٹی رائٹ کا مقصد جشنِ آزادی کے ساتھ دنیا کو باکستان کا مصبت امیش دکھانا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے آج بڑی رحمت کی ہے بڑا اچھا موسم ہے بڑا زبدست دن ہے لوگوں کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھی الحمدللہ لوگوں نے بہت زیادہ باہر آئے اور نکلے حالانکہ تھوڑی سی بارش ہو رہی تھی لیکن میرے خیل سے لوگوں نے they've been very kind ہماری کال پہ سارے لاہور کی ساری سائکلنگ کمیونیٹی باہر آئی اس موقع پر شرکہ نے سارے خوش ہوتے ہیں it's something we all want اس کووڈ کے ٹائم میں it is so healthy it's boosting your immunity ایک یونیٹی اس میں بن جاتی ہے اور you know it's just good for all اس سے اچھی کرونا کے جسرہ کا کورنٹین چل رہا تھا ایتھیں کہ بہت اچھا ایک 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 اپرچنیٹی ایوینٹ کرنے کی لوگوں کے لیے لوگ باہر نکلے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ریلی میں سینکڑوں سائکلیسٹ نومر لڑکوں لڑکیوں اور بزرگ شہنیوں نے حصہ لیا آخر میں پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلق شگاپ نارے بھلند کیا گئے کیمریمین واجد علی کے ساتھ ارسلان جعوید لاہور کیا بات ہے سہیل صاحب کیا بات ہے اپنے ایک پوائنٹ بلکل ٹھیک تھا کہ ویسے تو لوگ انتظار کرتے ہیں ایسی اپرسنٹیز کا لیکن چودہ اگس پہ انڈیپینڈنس ٹے پہ یونٹی رائٹ کے نام سے اسریلی کا نکات کرنا مطبق لوگ کو زیادہ بوسترپ کرنا لوگ مزید باہر نکل کر آتے ہیں کیونکہ چودہ اگس ہوتی ہے جو اس نے ازادی مناتے ہیں اور اس طرح سیلیبریشن تو پھر یہ ایک آئیڈیا ہی ہوتا ہے جو آپ کو کنونس کر دیتا ہے پاکیر صاحب آپ بتائیں کہ یہ آئیڈیا تو چلے ہیں لیکن لوگ جس طرح سے چودہ اگس پہ باہر نکلے ہیں عام تینوں میں آپ سوچتے ہیں نکلے سے پہلے لیکن چودہ اگس پہ تو بس آپ ازادی منانے کیلئے اور اس طرح سے ریلی کا انکات کرنا آپ بتائیں لوگوں کو کیسا فیل ہوا آپ کو کیسا فیل ہوا لوگوں کو اس طرح سے یونٹی دیکھ کے ایزا پاکستانی جب سب لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور پرٹیکلی چودہ اگس کو انڈیپیننس دے پہ تو کہتے ہیں ایزا پیٹرارٹک وہ آپ کو بہت اچھی فیل ہوتی ہے اور آپ جب سب پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں اور سب اکھٹے ہوکے کومی کومی ترانا کر رہے ہیں تو وہ ایک یونٹی فیل ہوتی ہے اور جو پاکستانیوں کے یہی سٹرنث ہے جو ہم ہر چیز ہم ہر ڈیپریشن سے نکل جاتے ہیں وہ جو ہماری سٹرنث ہے یونٹی کی وہی آپ کو اور موٹیویٹ کرتی ہے اور آپ آپ یو آلویس فیل پراؤڈ کہ یہ پاکستانی اور جب آپ سب کو اکھٹے اور کومی ترانا بیسی چب بچتا ہے تو آپ بیسی بوسٹرپ ہو جاتے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ بس آپ زیادہ حب الوطنی کسی میں بھی نہیں ہے آپ زیادہ پاکستان سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا لیکن اگر لوگوں کی بات کریں تو اس پر لوگوں نے بار بار ایمفیسائز کی اس بات پر کہ دیکھیں کوویڈ نائنٹین تھا لوگ ڈاون کارنٹین اور اس میں ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی کرانا لیکن یہ ایک رسک تھا کیونکہ کوویڈ بھی تھا اور لوگ آئیسا ایسا گریاجولی نکل رہے تھے کوویڈ سے تو پرکاوشن بھی کرنا پر سویڈی کا انرکات بھی کرنا تو یہ ٹاس کیسا رہا سوہا بڑا اچھا قویسن کیا ہے سب لوگ گھر بیٹھ بیٹھ کے ایسا مینشن کہ تنگ آجوکے ہوئے تھے اور جو ہی پتا چلا کہ سائیکلنگ کمیونٹیز فرم آل در ایریاس گل برگ دیفنس اور ڈیفرین ایریاس سے نکل رہے ہیں تو نوبیڈی کوڈ رزیسٹ اور سب لوگ اور جیسے بھی توکیی صاحب نے کہا کہ وہ ایک بود پیٹریوڈیزم اور ایک بود جزبہ آیا ہونیسلی سب کو دیکھ کے ایک اتنا آپ کا ایڈرلین رش وہ ایک ایک ریز ہو گیا اور آپ نے چاہا کہ واکع ہم بھی سائیکلنگ کریں اور انکسیر کو دیکھ کیا پاستی بیٹھ اور پھر وہ جو ملی نغمے اور جو گانے اُسو کت دل دل پاکستان جا جا پاکستان اور پھر ہمارے ڈرون سے فوٹو شوٹس ہو رہے ہیں آپ کی پکچرز بن رہے ہیں آپ کی ویڈیوز بن رہے ہیں آپ کی ویڈیوز بن رہے ہیں اچھا اس میں نے پورے اس پرگرام ہمیں امیشن کرا دی ہے کہ وہ ڈرون جا رہا پر سائیکلنگ ہو دی ہے سارے لوگ موجود ہیں ترانے پڑے جا رہے ہیں اور اس کے لئے نارے لگایا جا رہے ہیں تو آپ نے مقاعدہ اچھی سے sketch کر دیا اس چیز کو لیکن سیل صاحب کیسا فیل کرتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کے جو میں سوچتا ہوں اس کو پھر implement کرنا لوگ کو convince کرنا لوگوں نے participate کیا سبھا اس کو فلفل ہوتا دیکھتے ہیں how you feel like اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ even God بارش تھی ہلکی ہلکی بارش ہوئی اور تھوڑی سی ہوئی اس کے بعد بارش نہیں ہوئی اور ایسا زبدست موسم تھا میرے خال سے it was feeling like ہم کوئی نومیمبر کے مہینے میں سائیکلنگ کر رہے ہیں اور جتنا زبدست ہوا چل رہی تھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو اس کی وجہ سے بھی ایک feeling لوگوں کو آئی کہ بہت زبدست موسم ہے نکلا جائے بایا اور میرے خال سے جو جو بھی آیا اس نے میرے خال سے it was it was ان کا میرے خال سے event of a lifetime تھا یہ میرے خال سے I hope کہ next year بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح successfully کر سکیں لیکن یہ کہ this was immensely successful event لوگوں کو motivate کرنے کے لئے بسکلی ہم لوگوں نے social media پہ بہت campaign کی واتس اپ پہ ہمارے جتنے بھی groups ہیں ان میں بہت زیادہ campaign کی and Lahore Rang actually made a very good part انہوں نے ہمارے interviews جو تھے اور اس رائٹ کے بارے میں جو بھی تھے information جی تھی وہ اپنے news channels پہ share کی I am really thankful to them اور وہ ہم نے سارے social medias پہ share کیا facebook پہ ہمارے جتنے بھی groups ہیں انہوں نے سب میں اپنے facebook پہ share کیے تو بہت اسی وجہ سے یہ لوگ پھر بہر آئے and I think سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سارے groups جو تھے they were united all the groups of lahore they were united I think everybody said کہ ہم نے یہ ضرور کرنی ہے رو other ہمγے بڑی چارکول والوں نے بھی بہت ہمیں برانچز وہ بہت ٹی شیٹس بہت چارکول والوں نے اور بہت ہمیں بہت ہی اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ انیسیٹیو لیتے ہیں تو لوگ اس کاراوہ مینے چھانے جا 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 جاتے ہیں اور آپ کے لئے لیے آپ کے لیے لیے آپ کے لئے بشرتیو اپنی لئے بھی اور خاص طرح پر صرف ایک پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کا سوچتے ہیں اپنی لوگوں کا سوچا کہ ایک ہردی ایکٹیوٹی لوگوں کو دینی چاہیے لیکن اگر ہم بات کریں اس ریلی کی تو اب آپ کا کیا سکیچول ہوتا ہے منتلی، ویکلی، ڈیلی بیس پر یا پھر اکلی آپ چودہ اگرس کا اندار کرنا بڑے گا دیکھیں فیملی رائٹس تو ہماری ایمیلی سندے کو ہوتی ہیں ہر سندے کو ہوتی ہیں ہر سندے کو سندے کو ہوتی ہیں ہر سآلی ہوتی ہوتے ہیں جس میں livelyy رائٹ میں جو بچے سے بڑے ہونے ہیں اور lahرو کے پی ایک کھانےے پینے کے شاوکین ہوتے ہیں ہر رائٹ بات ہمارا کھانہ بینہ ہوتا ہے weakness ہی تخ Bes united ہی تخ manipulas ہی ہی تخم 씨ặc اندرون شہر میں aja کے ایک در ہوالی ریسطران، ایک کھانے میںک کھانے 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 کھا ب,- 1 Be empresa ب legges کیا تھا اور وہ ہم نے سب نے جا کے ادھر بوفے کھایا تو اس طرح کے پھر نہاریاں اور یہ ہم جو ہیں وہ ہیلتی ایکٹیوٹی کرنے کے بعد تھوڑی سی ذرا ہم چیٹنگ بھی کر لیتے ہیں لیکن میں سے لگتا ہے دیکھیں ایکسٹرا کریکیوٹی ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ضروری ہیں صحت من جسم میں ہی صحت من دماغ ہوتا ہے اور یہ ایکٹیوٹی سائٹلنگ اگر ہم بات کریں تو میں خاص اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہمیں اس طرح سے ہوا ہی نہیں کبھی اس طرح سے کارنٹین اور لوکڈاؤن میں ہوئے کہ آپ ساری ایکسٹرائز ایکٹیوٹیز ایک جگہ پر اور سائٹلنگ ایک جگہ پر جو کہ ریپلیس کرتی ہے تمہاری آپ کی تمام جو ہیلتی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے لیے وقت کیسے نکال لیا ہے اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کا نیم ایکسکیوز دیتے ہیں مجھے کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، سائٹلنگ اپ کریں، جم کب جائیں لیکن اس طرح کا مطابق اگر ویک میں ایک دفا بھی کی جائے جیسے آپ لوگ سنڈے کو کراتے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے سوہا دیکھیں آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ کوئی ایڈکشن کا آپ نے ورد use کیا میں اس کو کہنا چاہوں گی کہ every single human being in this world is motivated ٹھیک ہے اب وہ motivation کس چیز کیا ہے some people are motivated to be lazy some people are motivated to sleep all the time some people are motivated not to go and ride not to put an effort to get out of their box you know so every single human being is motivated the important thing is to identify you are motivated for what how you are going to channelize your energies and set the direction and get motivated for the one you really want to do in your life so motivation ki jo hai na آپ کا سب سے important چیز ہے self motivation اگر آپ کے اندر self motivation ہے no one in the world can stop you for doing anything you really want to do in your life سی لیکھیں میں نے اپنے پر پرگرام میں بھی کچھ سے پہلے آپ سے یاد ہے یہ کہتا کہ آپ کے پاس آپ کی life authority ہے yes only you can convince yourself آپ نے آپ کو convince کرسکتے کہ مجھے یہ کرنا ہے اس کے مجھے یہ فائدے ہیں اس کے مجھے یہ نقصان آتا ہے ہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن this year is all yours لیکن آپ کو motivation پھر آپ کو health milتی ہے آپ لوگوں سے milتے ہیں آپ اپنے like-minded لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ آپ کو problem کے solutions بتاتے ہیں آپ کو help کرتے ہیں ان سے gossips ہوتی ہیں discussions ہوتی ہیں healthy discussions ہوتی ہیں اور مزے میں باتیں ایک فائدہ نہیں ہے بہت سارے فائدہ ہیں جی جی it has uncountable advantages میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے کہ تاکیر صاحب حسین صاحب نے کہا stress level آپ کا آپ کی life میں کتنا stress ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہوتی ہے every single day we are driving سے لے آپ the moment you leave the house آپ stress فیل کر رہے ہوتے ہیں اور stress کو ریلیس کرنے کے لیے being a corporate trainer میں آپ کو بتاتے ہوں stress کو ریلیس کرنے کے 4 a's کا آپ جو ہے نا وہ ایک رول یاد رکھیں اب یہ 4 a's کیا ہے 4 a's number 1 is A is آلٹر اگر آپ کو stress ہو رہا ہے تو آپ آلٹر کریں اس جگہ کو چھوڑنے آلٹر کریں نہیں تو پھر آپ اس کو accept کر لیں another is accept ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ اس کو adapt کر لیں ٹھیک ہے اور مطلب آلٹر کریں adapt کریں accept کریں یہاں پھر آپ آوائیڈ کریں so these are the four A's which really help you avoiding stress اور یہ سائیکلنگ ایک ایسی activity ہے to be honest کہ یہ فیمیل کو it protects you from breast cancer it provides you vitamin D it strengthen your muscles it brings endurance in your personality it gives you self confidence اور پھر دیکھیں فیمیلز یہاں پہ ہمارے مواشے میں درتی ہے ہر چیز سے یہاں ہم یہاں سے ہیس گلی محلے سے گزریں گے لوگ کیا کہیں گے کسی نے مجھے سائیکل پہ دیکھ لیا لوگ کیا بات کریں گے لیکن when we are in a group when we are in a group believe you me everybody feels strength and strong enough to ride on the road and nobody cares who is looking at you تو یہ بہت زیادہ کیا بات کریں یقین کریں آپ یہ ہمارے مواشرے میں یہ علمیہ ہے ہمیں پتہ ہے ہم اس مواشرے میں رہتے ہیں کہ لوگ فوراں سے ڈائجسٹ نہیں کرتے لیکن لوگ used to ہو جاتے ہیں آپ کو سائیکلنگ یا مور سائیکلنگ یا کچھ بھی کرتے ہوئے تو پھر وہ ہمیشہ آپ کو انکرش کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے میں اتنی مطلب اتنی ذرا پیسیمیسٹ نہیں ہو سکتی میں نے ہمیشہ اپٹمیسٹ ہو کے چیزوں کو دیکھا اور بینگ ای ومن آئی فیلڈ سو مچ پورفل آل اراؤنڈ میں کہیں بھی جاتی ہوں اس رسپیکٹ میں دیکھا بھی جاتا ہے اس طرح سے بات بھی کی جاتی ہے تو اس کے بہت شمار فائدہ ہیں اگر آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں تو لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہو رہے ہیں ہر طرح کی لوگوں سے آپ مل رہے ہیں ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے لیکن یہ آپ کا شوق بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ شوق کے بغیر آپ نہیں کر سکتے تو گیسیمیسٹ آپ کا یہ شوق ہے کب سے کر رہے ہیں سائیکلنگ سائیکلنگ تو بچپن میں بڑی کی پھر ایون کاؤگی جی نیویسٹی میں کی پھر جوب سٹارٹ ہوگی تو پھر تھوڑ سا کام ہوگی پیچھے وان ای ڈا ہاف ایر اور جیسے ابھی آپ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں بھی اچھا پرفارم کرنا ہے کسی بھی آپ فیڈ میں ہیں ایون آپ اپنے گھر پہ بھی ہیں اور اگر آپ کی اگر if you are not having a good health تو آپ گھر پہ بھی اچھا کام نہیں کر سکتے آپ آفس میں جا رہے ہیں تو آفس میں بھی اچھا کام نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ جو ایڈکشن کا ایک word use بہت اچھی ایڈکشن ہے کہ اگر آپ سائیکلنگ کے ایڈکشن یا کسی بھی فیزیکل فٹنس کے ایڈکشن میں آ جاتے ہیں سائیکلنگ کی کیونکہ آج ہم سائیکلنگ ڈسکس کر رہے ہیں تو سائیکلنگ کے ایڈکشن سے آپ فیزیکلی اور مینٹری طور پر بہت اپنے آپ کو سٹرینثن اور سٹرانگ فیل کرتے ہیں جب آپ کی یہ چیزیں دونوں چیزیں آپ کی فیزیکلی اور مینٹری جب آپ کی سٹرانگ ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس جو کوئی بھی آپ ایکٹیوٹی میں جس میں بھی آپ انواریو ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے ہنرڈ پرسن آؤٹپوٹ دے رہتے ہیں تو میں اس پروریم کے اسے میں سب کو اپنی مسیج دوں گا کہ ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے اپنی فیزیکل فٹنس پر اور فیزیکل فٹنس ہے تو ہم خوش بھی رہتے ہیں ہم انجوائی بھی کرتے ہیں زندگی کو اور ہر ایکٹیوٹی میں اپنی ہنرڈ پرسن پرفارمز دیتے ہیں ایون ہماری اپنے اگرشنشپ بھی بہت سٹرانگ رہتے ہیں کیونکہ ہم خوش رہتے ہیں کیونکہ ہمارکہ کرکہ طوپک جو تھا اس میں تھی تیٹیل میں ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ mental health اتنی اپنی پورٹنس ہے کہ اگر آپ mentally strong ہوں گے اچھے ہوں گے ھلالی ویلالی ہوں گے تو آپ سارے کام اچھے کریں گے وہ آپ کا پروفیشن ہو وہ آپ کی پرسنلالائف ہو ایکس میں اچھے کھریں گے سورت اپری چاہ رہے ہیں میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ mental jo ہے وہ تو ایک آسپیکٹ ہے دیکھیں اگر آپ فزیکلی ٹھیک نہیں ہوں گے تو mentally بھی آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ آپ کے emotional mental physical یہ جو balance ہے یہ آپ کو strike کرنا ہے آپ کو یہ strike ہو جائے گا تو ٹھیک ہے I am 54 years old and I can ride with a 25 years old and because I've been doing physical training and cycling for the last 7-8 years اور میں نے یہ جو تقریبا late 40s میں جب میں پہنچا ہوں اس وقت میں نے جا کے ریالائز کیا کہ I can be fit again then I dedicated myself daily کے 2-3 گھنٹے میں میں لگاتا تھا جن میں اور دیکھیں آپ age factor کے بات کریں تو throughout the life اگر آپ کسی young age میں ہیں اس کے بعد آپ mid age میں آتے ہیں پھر آپ آہستہ آہستہ gradually آکے بڑھتے ہیں ہر age factor میں ہر age group میں یہ بہت ضروری ہے equally آپ کو فائدہ دیتی ہے اگر آپ سائیکلنگ کے بات کریں دیکھیں سائیکلنگ میں ایک اور بات کو بتاؤں ہوں ابھی لیٹلی مطلب پارکستان میں دیکھیں پارکستان اور الزیمرز بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کو اور یہ بھی میں پیشل دنوں دیکھا تھا ایک صاحب تھے وہ ان کو پارکستان دیا تھا ان کو انہوں نے سائیکل میں بٹھایا اور ان کو کہا کہ آپ سائیکلنگ کریں اور انہوں نے سائیکلنگ بیلنس اپنی بوڈی کو انہوں نے خود بھو خود ہی کلیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت زبزست ہے یہ ہے کہ وہ سائیکلنگ کی چیزیں اور انہوں نے بیلنس کر دیا اور وہ بہت انجوی کیا بہت بڑا شخص تک sevenٹیز میں تا بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایس فیکٹر میں آپ کو ہر ایس فیکٹر میں بڑے ایس سے فال کر کر بتاتے ہیں کتنا باغذہ آتے ہیں اچھی ہلتی ایکٹیوٹی ہے اس پر کسی کنکلیوٹ کریں گی کیا پر اغام دیں گی لوگوں یہ کہنا چاہوں گی کی کووٹ کی situation it was the pandemic was everywhere everybody was facing it and میں نے اس کو بہت optimistically conceive کیا کہ یہ it was an opportunity for all of us میں نے trust me میں نے کووٹ میں بہت کچھ سیکھا being a woman entrepreneur I from local I have become global I could interact with anybody at any time anywhere in the world so world has become like a global village اور میں میں کنکلوڈنگ ریمارکس یہ دینا چاہوں گی کہ سوہ ہم فیمیلز مطلب we should not have any gender discrimination we should come up with the males and اللہ تعالی نے ہمیں بہت سی صلاحیتوں سے ہمیں بکشا ہوا ہے تو ہمیں اس کو نوازا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو maximum یوٹیلائز کریں ہمارے اندر بہت سا اللہ تعالی نے پوٹینچل دیا ہے میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنی زندگی اپنی دن کا آغاز جو ہے وہ پوزیٹیوٹی سے کریں اپنے دماغ کو جو ہے وہ پوزیٹیو میسیجز ہر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایڈینٹیفائی کریں اور پھر سیکنڈ سٹپ اس کو پولش کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر خواتین گریئے تو کجھ سب شوٹلی کیا میسیج دیں گے جیسے میں میں نے پاکے کہ کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے اور اگر آپ کی فیزیکل فٹنس اور اگر آپ کی مینٹری فٹنس ہیں تو آپ کی طرف سے پوزیٹیو میری جائے گی سوسائیڈی میں اور آپ کے ساتھ جو جو لوگ اٹیچ ہیں آپ خود بھی خوش رہیں گے اور وہ بھی خوش رہیں گے اور پرگرام کو کنکلیوٹ کرنے کا موٹ تو میرا بلکل بھی نہیں ہے لیکن ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا اور پرگرام کو اس طرح سے کنکلیوٹ کروں گی کہ جان ہے تو جہان ہے اور اس جہان میں آپ کو اپنے لئے خاص طور پر اپنے لئے زیادہ نہیں تھوڑا سا وقت نکالنا ہے تو اپنے لئے وقت نکالیں اس طرح کی ایکسٹرا کریکل ایکٹویٹس پر پارٹیسپیٹ کرنے سے آپ صحت مند رہیں گے آپ صحت مند رہیں گے تو آپ خوش رہیں گے تو خوش رہیں اپنی مزبان صحافظر کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا پرکوشن ضرور کیجئے گا اللہ حافظ